بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آواز حق کے ساتھ میں خوش آکے رنوارد حیب اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حضور میں حضور ہوا ہوں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو موجودہ صورتحال بارشیں بارشوں جنہیں جو ہیں نا تباہی مچائی ہوئی ہے بلوچستان میں کئی کچھے مکان جائیں وہ گر چکے ہیں اسی طرح سندھ میں بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے گر گر میں پانی ہے کے پکے کے بھی یہی حالاتیں جب پہلے بارش نہیں آ رہی تھی تو لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ تو بارش کرتے اب بارش آئی ہے تو اس طرح کے ساری سچوئیشن آ رہی ہے تو آواز بھئی آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوال میرا یہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں کبھی ایسے دن ہوتے ہیں کہ بارش ہوتی ہی نہیں ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو اتنی ہوتی ہے کہ لوگ جو مطلب کہ کچھے مکان ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی اندر چلا جاتا ہے تو کیا ہمیں میرا جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ اللہ کی ناراض کی ہو سکتی ہے ہم سے انسانوں سے کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بڑا سنسٹیف ٹاپک پہ آپ سوال کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بتایا ہے اصول واضح کیا ہے کہ وَمَا أَصَوَبَكُمْ بِمُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ تمہارے اوپر کوئی مصیبت پریشانی نہیں آتی مگر تم خود اسے کماتے ہیں اور جب اللہ تعالی قوموں سے ناراض ہوتا ہے تو وہ آکے کلام نہیں کرتا لوگوں سے کہ آسمان سے آواز آنے لگے کہ توبہ کر لو سارے وہ جھنجوڑتا ہے وہ ہلاتا ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار نیچرل ڈیزیسٹرز کی فارم میں وہ اپنے غصے کا اظہار کسی تکلیف اور پریشانی کی فارم میں کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے اس لئے کہ اس نے پہلی بتایا ہوئے کہ اگر تم بات نہیں مانوگے شرارت کروگے زد کروگے نافرمانی کروگے تو اس نے پہلی بتایا ہوئے قرآن میں کہ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبًا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَوصًا کہ اس مصیبت سے ڈرو پھر وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبًا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَوصًا کہ اس فتنے سے ڈرو اس آزمائی سے ڈرو اس مصیبت سے ڈرو جو جب آ جائے گی تو پھر صرف ظالموں پر نہیں آئے گی پھر اس میں گھیوں کے ساتھ گھن بھی پسیں گے مومن بھی ان کے ساتھ جو ظالم ہوں گے ان پر آئے گی آئے گی لیکن جو ان کے ساتھ اچھے لوگوں گے ان پر بھی وہ ایکزیکٹلی پھر وہ جو غلطی کتائی وہ تو سب سے ہوتی ہے لیکن جو کھلم کھلا نفرمانی سے بچ بھی رہے ہوں گے پھر وہ بھی اس میں رکھ جائے اور یہ آپ گزارشات دیکھ رہے ہیں ہماری دو ہزار اٹھارہ انیس سے لے کر آج تک کنٹینویسلی ایک ریکویسٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنکہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کو لنکس بھی دیں آپ بے شک دسکرپشن میں ڈال دیں کنٹینویسلی تقریباً چار سال ہونے کوئیں ایک ہی ریکویسٹ لوگوں کے سامنے کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ آگے مشکل وقت آنے والے ہیں بہت مشکل وقت آنے والے ہیں پاکستان کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ پاکستانی بھی اور دنیا والے بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ ملک بچے گا بھی کہ نہیں بہت مشکل آنے والی ہے لیکن ساتھ میں میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بات میری سچی ہو اگر میں اور آپ توبہ کر لیں گے استغفار کریں گے اللہ کو رازی کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسئیبت کو ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں معاف کرنے والے ہیں لاہور کے جو محمد قاسم بن عبدالکریم ہیں ان کے ڈریمز میں ان کے خوابوں میں جن سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جن کو نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سو دفعہ زیارت ہو چکی ہے اور جن کے بارے میں ہم کافی گزارشات کرتے رہتے ہیں ان کو بقاعدہ دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے لاہور کے اوپر اور اچھا خاصا نقصان ہوتا لاہور ڈالر ریٹ جو اب جا رہا ہے کب سے گزارش کر رہے ہیں کب سے گزارش کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں کہ فنانچل حالات ایسے ہو جائیں گے کہ آرمی کے پاس لڑنے کے لیے بھی فیول نہیں رہے گا کب سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک لیکن اگر توبہ نہ کی اللہ کو راضی نہ کیا تو گلی گلی میں فساد ہو سکتا ہے اب جنرل مشرف میں ہم نے دیکھا ایک لاکھ جانے ہم نے گلی کچوں میں گواہی اللہ نہ کرے اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا اور اب تو سوچ لینا چاہیے اب سوچ لینا چاہیے سلاب نے سویپ کر کے رکھ دیا ہمیں ڈالر ریٹ نے ہمیں گچی سے پکڑ لیا ہے فورن ریزروز ہمارے ختم ہونے والے ہیں بلکل ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں پیٹرول انتہائی مہنگا ہو چکا ہے اپنے آپ کو نوچ نوچ کے کھانے والی بات ہے اپنی عوام کو نوچ نوچ کے کھانے والی بات ہے انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے کسی بھی وقت ہم بلکل سوی کے نکے پہ کھڑے گئے ہیں سوی کی نوک پہ بس کسی بھی وقت ادھر گرے کے ادھر گرے اور پھر اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہو جانے ہیں کہ پھر جان کے لالے پڑ جانے ہیں ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا کہ پھر آرمی چیف کو کہنا پڑے جا کے آئی ایم ایف کو اور ایو ایس کو کہ ہماری مدد کریں نعوذ باللہ منزالک وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ اللہ کے آگے نہیں کرتے تو جا کے کبھی آئی ایم ایف کو وہ کبھی واشنٹن کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کے بلاو کعبہ بنایا جاروی چیف صاحب نے پچھلے دن کو کیا ہے ان کی جو وزیر خارج ہیں میرے خیال سے خبر چل رہی ہے تو وہی مطلب ہے کہ دیکھیں پھر وہ یہی ہوتا ہے نا جو ہوتا ہے بندہ جب اللہ معاف کرے زلط اس قدر ہو جائے مانگنے پہ کوئی بندہ آ جائے تو وہ پھر ہر کسی کو بیٹا ہے پہلے خود مانگنے جاتا ہے پھر بیوی کو بیٹا ہے پھر بچوں کو بیٹا ہے بلکل زلط کے لیبل پہ اللہ نہ کرے کوئی گھر جائے تو پھر ایسی ہوتا ہے پھر ہر کسی کو مانگنا پڑتا ہے تو اللہ نہ کرے ہماری صورتحال ایسی ہوتی جاری ہے ہو چکی ہے زلط دیکھیں نا کس قدر وزیراعظم آپ کو کہہ رہا ہے اور آ کے بتا رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا میں مانگنے نہیں آیا اندازہ لگائیں زلط کا اندازہ لگائیں ہم حاضر ہیں اس کے اوپر وہاں آپ کو گھر کا باپ برا لگتا ہے لاکھ برا ہوگا نشہ کرتا ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن اس کی زلط آپ کی زلط ہے آپ اس پر خوش تھوڑی ہوگئے لیکن ہماری وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا دہائی افسوس کا مقام ہے ایک تو زلط اس قدر ہو چکی ہے اوپر سے احساس زیان نہیں رہا تو بھئی ایک ہی سلوشن ہے اس سارے پروڑیم کا سورہ نو میں اللہ تعالی نے بتایا حضرت نو علیہ السلام کی زبان میں کہ فقل بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم فقل تستغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماہ علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین ویجعل لکم انہارا استغفار کرنا ہے صرف کیا ہوگا وہ ماف فرمائے گا نہ صرف ماف فرمائے گا بلکہ رحمت کی بارش برسائے گا ویمددکم بی اموال و بنین مالا مال کر دے گا بھائی مالا مال کر دے گا اللہ تعالی نے مال کا لفظ استعمال کیا پیسے چاہیے امیر ہونے دولت چاہیے فیکٹری لگانی ہے ڈالر سستہ کرنا ہے پیٹرول سستہ کرنا ہے اچھی گاڑی لینی ہے اچھی جگہ پہ شادی کرنی ہے سارے مسئلہ حل کرنا ہے کیا کرو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا سنگل پوائنٹ رول اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوْ استغفار پڑو سارے وظیفے کر لیں گے عاملوں کے پاس چلے جائیں گے جادو ٹونے نہیں چھوڑیں گے یہ کام نہیں کرنا جو اللہ نے بتایا وہ نہیں کرنا باقی سارے وظیفے نا وہ سب کچھ کر لیں گے جو جہاں سے سنیں گے نا وہ کیا فتنہ وہ کیا نام اس کا اب کری والا جو الٹی سیدھی بات بتائے گا نا جو الٹی سیدھی بات بتائے گا نا جس نے داڑی رکھ لی موچے صاف کر لی ماما پہن لیا وہ نعوذ بلا اس کو پوجھ لو اللہ معاف کرے جو نظر آتا ہے نا پھر ایسی ہوتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات جب اللہ کی طرف نہیں جائیں گے تو ایسے شب دعوازوں کے پیچھے جائیں گے کبھی عمران خان زندہ آباد کبھی نواز شریف قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں کبھی شباز شریف زندہ آباد کبھی بھٹو زندہ ہے کھاؤ ٹکریں پھر مارو ٹکریں کونچھ ہو کہیں پھر پھر یہی ہونا ہے اللہ نے جب کہہ صرف استغفار پڑا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ معاف کر دوں گا اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دوں گا سودھ کھایا ہے معاف کر دوں گا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ کسی سے زنہ ہو گیا ہے معاف کر دوں گا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ کسی نے کچھ کر دیا ہے معاف کر دوں گا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَغَفَارَ شِرْكُ ہو گیا ہے تو بھی معاف کر دوں گا حالانکہ سب سے بڑا شرک ہے توبہ کرنے سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے سب سے بڑا گناہ نہ صرف معاف کروں گا اتنا لار دوں گا اتنا لار دوں گا اتنا لار دوں گا اتنا پیار دوں گا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ بارش وہ پرساؤں گا جو تمہارے لئے بہترین ہوگی وَيُمْ دِدْكُمْ بِيَمْوَالِ مَبَنِينَ تمہیں مالا مال کر دوں گا یومن پاور دوں گا ٹکنالوجی دوں گا دماغ تیز کر دوں گا فوج بہترین دوں گا بیورکریسی بہترین دوں گا لیڈرشیپ بہترین دوں گا اولاد بہترین دوں گا کرنا کیا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ قَانَ غَفَارَا استغفار پڑھنا ہے نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے نہ پڑھو نہ پڑھو پھر اس نے وہ بھی بتا دیا وَمَنَا عَرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا نہیں پڑھتے نہ پڑھو مَعِشَتْنَا تمہاری جوڑ کے رکھ دوں گا پائی پائی کا موتاج کر دوں گا تمہارے وزیراعظم کو جا کے واشنگتن میں گھٹھنے ٹک ماؤں گا تمہارے آرمی چیف کو مانگنے پہ مجبور کر دوں گا بچے بچے کو مکروز کر دوں گا نہ کرو نہ کرو استغفار مَنَا عَرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا مَعِشَتْ جنجوڑ کے رکھ دوں گا مَرُوڑ کے رکھ دوں گا یہ مَعِشَتْ کا لفظ مَعِشَتْ کا لفظ اللہ قرآن میں استعمال کر رہا ہے جس کا ہمیں سب سے زیادہ پرابلم ہے کیا کر رہے ہیں ہم اتنا سا کام ہے سنگل پوائنٹ ایجنڈا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ غَفَارَ سلاح بند ہو جائیں گے انڈسٹری لگ جائے گی ڈالر نیچے آ جائے گا پٹرول سستہ ہو جائے گا شہباز شریف سے جان چھوڑ جائے گی عمران خان کی دجالیت سمجھ آ جائے گی سیاست سے جان چھوڑ جائے گی خلافت مل جائے گی کرنا کیا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ غَفَارَ استغفار کرنا ہے بس بہت شکریہ آپ نے بڑی سورتس ترکے سے جواب دیا انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حفظ انوازر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد